حالانکہ امریکہ کے بعد چین دنیا میں مکہ کا دوسرا سب سے پرمک اتپادک دیش ہے لیکن پھر بھی وہاں اس کا اتپادن گھریلو مانگ ایوم خپت سے کافی کم ہوتا ہے اس لیے اسے ویدیشوں سے وشال ماترہ میں مکہ کا آیات کرنا پڑتا ہے۔ جنرل ایڈمنیسٹریشن آف کسٹمز کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ چین میں ورش دو ہزار بائیس کے مقابلے دو ہزار تئیس میں مکہ کا آیات اکتیس دشملہ چھ پرتیشت اچھل کر دو سو اکتر دشملہ تین شونے لاکھ ٹن کے شیرش ستر پر پہنچ گیا۔ اس کے تحت خاص کر دسمبر دو ہزار تئیس میں وہاں مکہ کا آیات بڑھ کر انچاس دشملہ پانچ شونے لاکھ ٹن پر پہنچا جو کسی ایک ماہ کا سب سے انچاس تر ہے۔ اس سے پورو نومبر میں وہاں پینتیس دشملہ نو شونے لاکھ ٹن مکہ منگوایا گیا تھا۔ دسمبر دو ہزار تئیس کا آیات دسمبر دو ہزار بائیس کی تلنا میں چار سو پرتیشت ادھک رہا۔ ادیوگ سمیقشکوں کے انسار پرمکھ نریاتک دیشوں میں مکہ کا بھاو گھٹ کر نیچے آنے کے کارن چین کے آیاتکوں نے اس کی خرید میں بھاری دلچسپی دکھائی۔ برازیل میں شاندار اتپادن ہونے سے آپورتی ایوم اپلبدتہ بڑھنے کی وجہ سے مکہ کی قیمتوں پر دباو پڑھنے لگا اور اس سے چین کے آیاتک وہاں سکریے ہو گئے۔ دھیان دینے کی بات ہے کہ سویم چین میں مکہ کا گھریلو اتپادن دو ہزار بائیس کی تلنا میں دو ہزار تئیس میں چار دشملہ دو پرتیشت بڑھ کر اٹھائیس دشملہ آٹھ آٹھ کروڑ ٹن پر پہنچ گیا۔ چین میں ورش دو ہزار اکیس کے دوران مکہ کا آیات اچھل کر دو سو چوراسی لاکھ ٹن کے سروکالین سروچستر پر پہنچا تھا جبکی دو ہزار تئیس کا آیات اس سے محض تیرہ لاکھ ٹن کم رہا۔ شاندار گھریلو اتپادن کے باوجود چین میں مکہ کا وشال آیات ہونا اس تتھے کا سنکیت ہے کہ وہاں پشو آہار نرمان ادیوگ میں اس کی مانگ ایوم خپت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ چین میں گہوں کا آیات نومبر کے مقابلے دسمبر دو ہزار تئیس میں سات دشملہ چھ پرتیشت گھٹ کر چھ دشملہ ایک شونے لاکھ ٹن پر سمٹ گیا لیکن ورش دو ہزار بائیس کی تلنا میں ورش دو ہزار تئیس کے دوران اس کا کل آیات اکیس دشملہ پانچ پرتیشت کی وردھی کے ساتھ ایک سو اکیس لاکھ ٹن کے اچھستر پر پہنچ گیا۔ اسی طرح وہاں جو کا آیات بھی قریب ستانوے پرتیشت بڑھ کر ایک سو تیرہ لاکھ ٹن پر پہنچا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی